رادی رادی فرنس آگت ہے آپ کا ککبی درینوں میں تو فرنس آج میں سیر کرنے جارہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے طریقے کے ناستے کی ریسپی جی ہاں صرف یہ ناستہ ہم دو آلو سے بنائیں گے پورے پریوار کے لیے اور بہت ہی ہیلڈی طریقے سے بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے گھر والوں کے لیے بنائیں یا پھر مہمانوں کے لیے بنائیں بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے اور سب کی تاریف آپ پاس سکتے ہیں اگر مہمان اچانک سے گھر میں آ جائیں آپ اس دو آلو سے ناستہ بنا کے ان کو کھلا سکتے ہیں اور ان سب کی تاریف پاس سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے فرنس سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آج کی ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو چینل پر نئے ہیں یا پھر میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیجئے اور تاکہ آنے والی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹو کیسن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے پرنس بینہ دیر کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے تو ریسپی سرور کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے دو ابلے آلو تو ان کو چھین لینا ہے پرنس کچھ اس طریقے سے یہ میرے پاس دو ابلے آلو رکھے تھے تو میں نے اسی کا یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آلو اپال کے بھی بنا سکتے ہیں مطلب میرے پاس رکھے تھے تو میں نے سوچا چلیے آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ریسپی سیئر کروں میں ناستے کی دونوں آلو کو ہمیں اچھے طریقے سے چھین لینا ہے پرنس اس سے پہلے میں نے کچھے آلو کی ناستہ بنایا ہے تو جس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے آپ جاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نئے طریقے سے میں نے بنایا ہے بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بنا تھا اور سبھی کو مطلب بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا سب نے میری بہت زیادہ تعریف کی تھی تو آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلا سکتے ہیں اور سبھی کی تعریف پاس سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے چھل لیا ہے تو اب ہمیں اس کو میس کرنا ہے مطلب آپ چاہیں تو ہاتھوں سے اس کو پھوڑ سکتے ہیں یا پھر قدو کس سے قدو کس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاتھوں سے ایسے مسل کے پھوڑ دوں گی مطلب ایسے اس کا بھرتب بنا لوں گی جیسے کچھوڑی کے لیے بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں اس کو میس کر لینا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں آلو پھوڑ لوں گی اگر فریج میں آلو رکھے ہیں تو ان کا یہ مطلب اچھے سے میس نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان میں گھٹھلیاں رہ جاتی ہیں اور فریج میں رکھنے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ فریج کے رکھے آلو مت یوز کریے گا یہ میں نے صبح آلو کی سبجی بنائی تھی تو وہی دو آلو بچ گئے تھے تو میں نے رکھ لیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ریسپی شیئر کرنی تھی یہ دیکھیں تو ہاں سے میس کرنے کے بعد آلو کو پھوڑنے کے بعد چاہ ہم یا چمت سے کچھ اس طریقے سے میس کر لیں گے جو بھی گھٹھلی وغیرہ رہ گئی ہوں گی وہ اچھے سے میس ہو جائیں گی تو کچھ اس طریقے سے اگر آپ کو مطلب گریٹر سے ایجی لگتا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں مطلب اپنی چوائس کے اوپر ہے جیسے آپ کو ایجی لگے آپ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے آلو بہت ہی اچھے سے میس ہو گئے چلی مسائلے ایڈ کرتے ہیں مسائلے میں میں نے ایک چمچ گرم مسائلہ ڈالا ہوا ہے یہ گھر کا بنا مسائلہ ہے اور تھوڑی سی میں نے کالی میسٹ پاوڈر ڈال دیا ہے اور اسے سب گھر کے ہی مسائلے ڈالیں گے جو بھی روز یوس ہوتے ہیں وہیں مسائلے ڈالیں گے کوئی مطلب یونک سا نہیں اور یہاں پہ میں نے چھوٹا چمچ آدھا چمچ ڈال دیا ہے کس میری لال میٹس اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے تو کم مسائلہ ڈ کریے گا اور یہاں پہ میں نے آدھا چمچ ڈال دیا ہے چاٹ مسائلہ کیونکہ زیادہ تیکھا بچے پسند نہیں کرتے اور کھا بھی نہیں پاتے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی کیونکہ ہری دھنیا ختم ہو گئی تھی آج کیونکہ گرمیوں میں دھنیا رکھ نہیں پاتی ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے جسے آج مگایا تو دوسرے دن وہ خراب ہو جاتی ہے تو دھنیا نہیں تھی اس لیے میں نے یہاں پہ کسوری میتھی ڈال دی ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو میں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے نمک نمک آپ اپنے سواد کے انسان ڈالیے گا اور تو ہری مرچ ڈال دی ہے میں نے کٹ کے یہ دیکھئے اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پہ ہاتھ سے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم مکس کر دیں گے بہت اچھے سے بڑی ہاتھ سے تاکہ یہ ہماری جو مسالے ہیں آلو میں آپس میں مل جائے اور بہت ہی زیادہ اچھا ہے سبھی مسالوں کا فلیور آ جائے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگیں بہت ہی نئے طریقے کا ناستہ ہے فرنس آپ لوگ اس ریسپی کو جرور سے ٹرائی کریے گا اور سبھی کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تو یہ دیکھئے میں نے سب چیزیں اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے ہمارا یہ بھرتا ہے جو آلو کا بہت ہی زیادہ سمودھ بنا ہے کیونکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں رہی ہے میں نے بہت ہی اچھے سے اسے میس کیا ہوا ہے تو چلیے اب اس کا ناستہ بناتے ہیں تو یہاں پہ جو آلو ہے اس کا چھوٹی لوئی لے کے ہمیں ہاتھوں میں اس طریقے سے مطلب کرنا ہے پہلے تو رول کر لینا ہے اس کے بعد میں فلائٹ کر دینا ہے کچھ ہی اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ہمیں اپنا یہ ناستہ بنانا ہے یہ دیکھئے بہت ہی یونک سی ریسپی یہ میں نے ایک بنا گیا چلیے تو میں اسی طریقے سے سارے بنا لیتی ہوں اور پھر آگے کا کام کرتی ہوں آگے کا پروسس آپ لوگوں کو میں سمجھاتی ہوں یہ دیکھئے سارے میں نے بنا لیے ہیں جتنے بن پائے ہیں اب یہاں پہ لینی ہے ہمیں بریڈ یہ بریڈ میں نے چھے بریڈ لیے ہیں جتنا میں نے نا آلو کا ناستہ بنایا ہے ہمیں اتنی ہی بریڈ لگنی ہے مطلب اتنی ہی بریڈ ہمیں چاہیے تو یہ دیکھئے بریڈ کا جو سائیڈ ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے ہمیں سائیڈ نہیں لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے نا سائیڈ کچھ اس طریقے سے کٹ کرنا ہے یہ سائیڈ والا پارٹ جو ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے اور جو ہمارا ناستہ ہے پھر اچھا بنے گا نہیں اگر ہم نے سائیڈ والا پارٹ نہیں نکالا تو اس طریقے سے میں نکال دیتی ہوں سائیڈ والا پارٹ یہ دیکھئے تو یہ کچھ اس طریقے سے میں نے نکال دیا ہے اور بیچ والا ہم نے لینا ہے یہ دیکھئے تو اب ہمیں یہاں پہ چاہیے بیلن بیلن کی ہلپ سے ہم اس کو فلائٹ کریں گے مطلب تھوڑا سا ایسے روٹی کی طریقے سے بیلیں گے تو تھوڑی سی یہ بریڈ ہماری بڑی ہو جائے گی تب ہمارا یہ ناستہ بن پائے گا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کو برابر سے بیل لیا ہے اور اب اس پہ جو ہم نے آلو کا ناستہ بنایا تھا وہ رکھ دیا ہے اور سائیڈ میں پانی لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھ سے چپک جائے ہمارا جو ناستہ ہے بہت ہی بڑیا بنے یہ دیکھئے میں نے پانی لگا دیا ہے اور اس طریقے سے اسے پھول کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کے بعد ہی بنائیے گا اگر آدھا دورا ویڈیو دیکھ کے آپ ٹرائے کریں گے تو ہو سکتا ہے صحیح سے نہ بنا پائیں اور آپ کا جو یہ ناستہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا ہی دیکھئے گا تو یہ دیکھئے میں نے کچھ اس طریقے سے اس ناستے کو فول کر دیا ہے اور جو سائٹ میں ہے یہاں پہ بھی ہم ہلکا سا پانی لگا کے اور اس کو اس طریقے سے چپکا دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو فول کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ اچھے سے یہ فول ہو چکا ہے یہ دیکھئے پاکٹ کی طرح بن گیا ہے ہمارا یہ ناستہ چلیے میں سارے ہی ایسے بنا لیتی ہوں اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے فول کرنا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ میں نے سارے بنا کے رکھ لیے ہیں چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں تو گیس ہون کر دی ہے اور ہم نے پین اس پہ رکھ دیا ہے ڈال دیا ہے اس پہ ریفائنڈ آئل آپ جو بھی کھاتے ہیں جو بھی ویل کھاتے ہیں وہ لے لیجئے گا ہمارا یہاں ریفائنڈ آئل یہ سرسوں کا یوز ہوتا ہے تو میں سبجی بنانے کے لیے سرسوں کا تیل یوز کرتی ہوں جیسے پوری اور یہ کچوری وغیرہ بنا نومہ تو یہ ریفائنڈ تیل یوز کرتی ہوں دیکھئے تیل بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب ہم ایک ایک کر کے اس میں سارا ناستہ ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا ہے تیل کو ہمیں بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہی ناستہ ڈالنا ہے اور یہ نہ بریڈ ہے بہت جلدی سکھ جاتی ہے جیدہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف یہ چار سے پانچ منٹ میں یہ ناستہ ہمارا بن جاتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے اور یہ بہت جلدی سکھ گئے ہیں ایک سائٹ سے اور میں انہیں پلٹ دیتی ہوں یہ دیکھئے اسی طرح سے انہیں اُلٹتے پلٹتے ہم چار سے پانچ منٹ سینکھ لیں گے اور یہ اندر تک ریسپی ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ کرنچی کرنچ ساپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ اگر آج کی ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا چلیے تو یہ آلو اور بریٹ کا ہمارا جو ناستہ ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے سکھ چکا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نکال لیتے ہوں اور بہت ہی پیارا کلار آیا ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ تیسٹی ہیں اگر آپ نے ایک بار بنا کے بچوں کو کھلا دیا تو بچے اس کے فین ہو جائیں گے اور آپ سے ہر روز اسی کی ڈیمان کریں گے آپ اس ناستی کو بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں یا پھر ہسمنٹ کے ٹیفین وغیرہ میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ تیسٹی ناستہ ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف آپ اس ناستے کو دس منٹ میں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں مہت ایجی ریس پہ لے کر آئی ہوں میں آج آپ لوگوں کے لئے چلیے تو یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں اس ناستے کو نکال لیتے ہوں یہ آلو بریٹ کا ناستہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بنا ہے آپ اسے چائے کے ساتھ میں یا پھر کچپ کے ساتھ میں انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کچپ کے ساتھ میں اسے سرو کیا ہوا ہے سبھی کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے تو فرنس امید کرتی ہوں کہ آج کی ریس پہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر ریس پہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شرط کریے گا تو فرنس ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئی ریس پہ کے ساتھ تب تک آپ سے بھی فورا دی رہ دیں بابائی تینکس پر ووچنگ